اسلام علیکم میرا نام ساکیب زفر ہے اور جس طرح پچھلی ویڈیو ہم نے دیکھا ہے کہ ریاکٹ گوکس میں یوزٹیٹ کیسے کام کر دیا تو آج ہم دیکھیں گے یوزٹیٹ کا کیا کام ہے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں کوڈ میں تو کوڈ میں ہم جا کے تو پرانے والے کوڈ کو کر لیتے ہیں کمنٹ میں نے کمنٹ کر لیا سٹیٹ کو بھی ہم جو کمنٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے یوزٹیٹ جہاں ہم نے کی ہوئی ہے ہم نے ایک اسی یوز ایفیکٹ کول کروا لینی ہے یہ حکس ہم نے کول کروائی اور اسی طرح ہم نے نیچے لینی ہے ایک اور سٹیٹ کونٹ سٹیٹ سٹیٹ سوری کاؤنٹ اور سٹ کاؤنٹ کی ہم جو کاؤنٹ سٹ کاؤنٹ اور اسی طرح ہم نے یوزٹیٹ لی اور اس کے انتر ہم نے کاؤنٹ زیرو پاس کر دی ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح ہم نے سیکنڈ اگر دیکھا جائے تو ہم نے کہا تھا کہ ٹوپ لیول میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ٹوپ لیول ہیں ہم یوز ایفیکٹ کو کول کرتے ہیں یوز ایفیکٹ یہ ہم نے اس کا فنکشن لکھا اور ادھر ہم ٹائمر ایک فنکشن ہے جاوہ سگریٹ کا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سٹ ٹائم آؤٹ ہم اس فنکشن کو کول کروایا اور ہم ادھر لے لیتے ہیں کاؤنٹ بلاس ون ہمارے پاس کاؤنٹ بلاس ون آیا تو یہ ہماری یوز سٹیٹ تھی اسی طرح ہم ادھر ایک ٹی ٹائگ لے لیتے ہیں ٹی ٹو لے لیا ادھر ہم لکھ لیتے ہیں کاؤنٹ ٹینڈر ٹینڈر سٹ اور ٹینڈر کاؤنٹ ہمارے باس کتنا ٹائم میں ٹینڈر ہوا ہے اگر ہم دیکھیں تو ٹینڈ سٹ ٹینڈ ہم نے ٹینڈ آؤٹ کے فنکشن کے اندر ٹینڈ ٹینڈ پلس ون جس کی اندر اگر ہم ایک اور فنکشن لیں سیٹ کاؤنٹ کا جہاں ہم نے ویلیو رکھوانی ہے ہم یہ فنکشن ہی در پاس ہو رہی فنکشن بنایا فنکشن میں ہم نے کر دیا کاؤنٹ پلس کاؤنٹ پلس ہوا اور اگر ہم جائیں بروزر پہ تو بروزر کیا کر رہا ہے ہمارے پاس کاؤنٹ رینڈرنگ ہو رہی ٹھیک ہے ہم اس کی دپینڈنسی سے استعمال کرتے ہیں دپینڈنسی آرے ہم ایدھر استعمال کرتے ہیں جیسے ہی میں یہ استعمال کروں گا تو میں دپینڈنسی آرے لون کنٹرول آس کروں گا تو میرے پاس یہ چیز رک گئی ہے میں جیسے ہی اس کو ریفرش کروں گا یہ ون ٹائم کے لیے رینڈر ہوا اور رک گیا یہ تھا ہمارے پاس رییکٹ میں یوزٹیٹ کا کام اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور دیپ لی دیکھیں تو ہم اس کے جوہے کلکولیشن کرتے ہیں یوزٹیٹ میں ہم نے ایک اور سٹیٹ لے لی کلکولیشن کے نام سے کونز کلکولیشن چیل 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 سے UL PIO calculation اور use state اور اس کی calculation میں بھی ہم zero کے value رکھوا دیتے ہیں اور جہاں ہم نے اس کو comment کر دیتے ہیں اور ہم لے لیتے ہیں either use effect use effect کو call کروایا use effect کو call کروانے کے بعد ہم نے time out کی جگہ ہم نے function لیا ہوگا تھا ہم وہاں استعمار کریں گے calculation calculation کو call کروانے کے بعد calculation کا function بنانے کے بعد ہم نے اس کو count plus two کر دی count میں جو value ہے یہ plus two ہو جیسے اس کو plus two کروا دیا تو اس کی ہم dependency میں pass کر دیتے ہیں count جہاں میں نے کہا تھا کہ ہم function اور dependency پاس کرتے ہیں تو میں نے اتھر pass کر دیا count اسی طرح ہم ایک button لے لیتے ہیں تو count render count ہم یہ رکھ لیتے ہیں ایسے ہی ہم یہ کر لیتے ہیں کہ count ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ادھر ہم ایک button بنائے button ادھر ہم نے type define کر دی button اور ادھر ہم ایک own click لے لیتے ہیں on click کا function لیا on click کے function میں ہم نے set count کو جس کا ایک اور nested function میں آیا اور اس کے بعد ہم نے count کو c plus one کر دی جہاں ہمارے پاس جو count ہے اس میں plus one ہو اور جو ہمارے پاس calculation ہے وہاں plus two ہو یہ میں نے ایک function بنائے دیا اور button کو ہم نے plus کا دے دیا کہ یہ plus کرتا جائے اور اسی طرح اگر ہم button کو دیکھیں تو button کے نیچے ہم ایک اور h3 tag لے لیتے ہیں h3 tag لیا ادھر ہم نے کر دیا calculation اور ادھر ہم پاس کر دیتے ہیں calculation یہ ہم نے پاس کیا اور چلتے ہیں بروزر پہ بروزر ہمیں کیا دکھا رہا ہے یہ ہمارے پاس count one جو آ رہا ہے value اور calculation 3 آ رہی ہے جیسے ہی میں plus پہ click کروں گا تو یہ two اور نیچے four five اور یہ دیکھیں ایڈیشن جو ہو رہی ہے two کی ہو رہی ہے اور نیچے جو value return ہو رہی ہے وہ two plus کر رہا ہے اور اوپر جو value ہو رہی ہے وہ one ہو رہی ہے تو یہ تھی ہمارے پاس use date thanks for watching انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ